دوستو ویلکم بیک کوئیت کے سیریز میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ کوئیت کی کرنسی کتنی زیادہ سٹرونگ ہے یہ ویڈیو آپ واش کریں اور پوری دنیا کے اندر سب سے سٹرونگ کرنسی ہے آٹھ سو بیاسی روپیہ بنتا ہے یار ایک کوئیتی دینار کا یہ تو مطلب ایسا کنٹری ہے کہ یہاں پہ تو آپ جو ہے نا کروڑپتی بن سکتے ہو اگر کام کرے بندہ کوئی یہاں پہ آ جائے تو ایسا نہیں ہے آپ جو ہے یہاں پہ جو میں نے بھی ریسرچ کیا ہے لوگوں سے پوچھا ہے معلومات لی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ٹیکسی ڈرائیورز ہیں نا تو وہ پرڈے دس سے لے کے بیس کی درمیان کما لیتے ہیں پرڈے جو دینار ہے یہاں پہ کوئیتی دینار تو کم از کم دس دینار پرڈے آرام سے لوگ کما لیتے ہیں اور وہ آپ کو پتے تقریباً آٹھ نو آزار روپیہ پاکستانی بن جاتا ہے لیکن پندرہ ایوریج پندرہ کما لیتے ہیں جو کہ آپ تقریباً تیرہ چودہ ہزار پاکستانی روپیز بن جاتا ہے اور بیس بھی کما لیتے ہیں بیس پچیس تیس بھی بھی بات چلے جاتی ہے یہ کرونا کے بعد جو ہے توڑا سا یہاں پہ اتنا نہیں کما پاتے لیکن پہلے اتنا کما لیتے تھے تو اگر پچیس دینار کما لیتے ہیں پرڈے کے تو پھر جو ہے نا یہ تقریباً بیس ہزار روپے پرڈے ہو جاتے ہیں اور چھے لگ روپے پر منت ہو جاتے ہیں تو یہ میں نے یہاں پہ لوگوں سے پوچھا ہے جو کام کرتے ہیں ٹیکسی والے ہو گئی ہیں اس طرح اپنا جو چوٹا موٹا کام کرتے ہیں تو وہ اس طرح کے پیسے کما لیتے ہیں ابھی میں ایک انڈین ڈرائیور کے ساتھ میں نے ٹریول کیا اپنے ہوتل میں آیا تھا سٹی سے تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ وہ بیس کیڑی بنا لیتا ہے پرڈے خرچے مرچے نکال کے مطلب جو ٹیکسی کا جو پیٹرول ہے اور جو دینا ہوتا ہے باڑا جو دینا ہوتا ہے مالک کو وہ نکال کے تو اس نے کہا کہ میں بیس بچا لیتا ہوں اٹھارہ بیس اور پہ ابھی ایک میں نے انٹرویو کیا ہے ابھی آپ کو سناتا ہوں اس ویڈیو میں یہ میں ایک لڑکے سے ملا اس میں ٹریول کر رہا تھا اس کی ٹیکسی میں تو اس سے میں نے چھوٹا سا انٹرویو کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ دس سے لے کے بیس کی درمیان میں پرڈے کما لیتے ہیں اور کافی اچھا ہے مطلب دوسرے کنٹریز کے بنسبت اس نے کہا کہ اتنا ایکسپینسی بھی یہاں پہ نہیں ہے لیکن ابھی پاکستان سے اس طرح کی ویزے وغیرہ کوئیت نہیں دیتا کام کی ویزے ورک ویزے اور بزنس ویزے اور ویزر ویزے بھی نہیں دیتا ہے آپ کو پتا ہے میں تو ترکیش پاسپورٹ پر یہاں پہ میں نے ٹریول کیا ہے سید ان سے سید ان شاہ بھائی سے ابھی ہم لوگوں نے یہاں پہ کام کے حوالے سے بھی بات کی ہے ان کے ٹیکسی چلاتے ہیں یہ اور بڑا مزا آیا ہے ان سے بات کر کے تو ان سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہم نے یہاں پہ کام کے حوالے سے مطمئن ہے بھائی یہ ہے کہ یہ کہہ رہے کہ پرڈے کتنا انکم ہو جاتی ہے یہاں پہ ویسے ایک رف آئیڈیا تقریباً کیا لحاظ سے دس سے پندہ دینار یا تیز دینار دی بیس دینار تک بھی بات جا چلی جاتی ہے لیکن بھائی کہہ رہے تیز تک بھی جا سکتی ہے بھائی کہہ رہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سواری کتنی ہے کیونکہ تقریباً جو بھی پچھلی ایک اور بھائی سے میں نے بات کی تھی وہ انڈیا سے تھے تو میں نے ان سے بات کی تھی کہ یہاں پہ جو کام ہے ٹیکسی کا خاص طور پر میں میں صرف ٹیکسی ڈرائیور کی بات کر رہا ہوں تو کتنا وہ آ جاتا ہے خرچہ کتنا آ جاتا ہے اور کماتے کتنے ہیں تو بھائی نے مجھ کہا کہ تقریباً اس نے تو آٹھ کا آتا ہے آپ نے ساتھ کا آئے نا آٹھ انہوں نے کہا اس کو دیتے ہیں کمپنی کو دیتے ہیں اور تین کیڈی کا یعنی تین دینار کا پیٹرول لگ جاتا ہے تو یہ دس گیارہ دینار خرچہ نکالنا ہوتا ہے لازمی طور پر اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ ہم لوگ کو کوئی بچت ہوتی ہے تو اس بائی سے میں نے انٹرویو کیا انہوں نے کہا کہ پر ڈے پندرے سے بیس دینار مل جاتے ہیں ویسے کرونا سے پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ تقریباً تیس سے چالیس چالیس تک دینار بھی بن جاتے تھے اور ابھی بائی کے رہے کہ تقریباً دس پندرہ بیس تک بھی جاتی ہے یعنی کہ ایوریج یہ ہے کہ دس سے پندرہ تک ہیں اور بیس بھی ہو جاتی ہے یعنی آج کل کے حالت میں تو ٹھیک ہے یہ بس جس لوگوں کے ساتھ انفرمیشن کیلئے اور کوئی ہمارا ویسے پاکستان سے تو ویسے بھی کوئی نہیں آ سکتا آج کل وہ آج کل تو کافی لوگ آئے میڈیکلز کے نہیں میڈیکل میں نا ویسے تو یہ ویزے نہیں دیتے نا پاک پاکستانیوں کو ہاں عزب یہ ہے کہ فیملی ویزے کچھ دے رہے ہیں اور جو ملکہ میڈیکل سٹاپ ہے وہ کافی آگئے اس سال میں اچھا تو یہ اگر بیس بنا لے پرڈے کا تو یہ پاکستانی کوئی سترہ آزار چیس سو روپے بنتا ہے پرڈے کا اور پھر مہینے کا آپ لگا لو لیکن یہاں پہ ایکسپینسز بہت ہے نہیں نہیں یہاں تکسی والا تقریباً منتلی جو ہے پاکستانی دو لاکھ تک آسانی تک کما سکتا ہے دو لاکھ دو تین لاکھ تک آرام سے کما سکتا ہے پرڈے یہاں کوئیت کے اندر منتلی منتلی پرڈے تو تقریباً آپ اگر بیس دینار کما لیتا ہے تو آپ لگا لو کہ پندرہ سولہ آزار روپے بنتا ہے یا بیس آزار لگا لو جہاں سے پرڈے لیکن وہ ہر دن نہیں ہوتا کیونکہ ہر دن جو ہے بھائی نے کہا کہ دس بارہ پندرہ یہ بن جاتے تو وہ بھی اگر آپ لگا لو تو تقریباً چار سو یا پانچ سو تک بھی جا سکتی ہے ٹیکسی کے اندر تو پاکستانی بھائی کے رہے کہ دو لاکھ آرام سے بن جاتے تو اسے تین چار لاکھ بھی بن سکتے ہیں تو یہ ابھی ہماری بات ہوئی ہے بھائی کا نام سید ہے اور ان کا تعلق جو ہے نوخار سے ہے نوشیرہ تینکیو سو مچ یار بڑا مزا ہے آپ سے مل کے بھائی نے کہا ہے میں آپ کو گمانے کے لیے لے کر چلتا ہوں لیکن مسئلہ ہی ہے کہ آج آخری ٹائم چل رہا ہے اور ابھی مجھے گھر جانا ہے بس اٹل جانا ہے اور کل جو ہے فلائٹ ہے تو تینکیو سو مچ اور ہمارے بھی جو ہے نا دعا ہے آپ کے ساتھ ہے ویسٹیو بیسٹ اف لکشن اور یہ ویڈیو آئے گی آپ نے ہماری جنل پر واش کرنا ہے اور اپنے تمام دوستوں کو سینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جی تینکیو سو مچ